اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ادھر آکے نوشکی آکے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشتگردی کا جو یہ واقعہ ہوا میں تو چائنہ میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھی چائنہ سے نوشکی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر لگا ان کے راستے پر جن کو تو نے نعمتیں بکشیں تو پیغامروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئیں کہ کس طرح دلیری سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا چیف منسل صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے باہر وہ کووتے ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ ان دہشتگردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا نہ یہ جو بھائر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھرانے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا